بہت بہت سواگت آپ سبھی کا ڈی بی لائیو دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد فلحال اس وقت ہم لوگ رائی بریری میں موجود ہیں اور رائی بریری کے میلا گراؤنڈ میں ہم یہاں پر ہیں جہاں پر راہل گاندھی کی سبھا ہے اور ابھی شاید اس وقت راہل گاندھی پہنچ چکے ہیں اور ان کا ہیلیکوپٹر لینڈ کیا ہے اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی جو بھیڑ ہے اس طرف جاتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے راہل گاندھی پہنچ گئے ہیں سبھا میں اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھیڑ ہے اس کو دیکھیں آپ جہاں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو صرف اور صرف بھیڑ نظر آئے گی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میلا یہاں پر امر گیا ہو میلا گراؤنڈ میں جہاں تک نظر جائے گی آپ کو صرف اور صرف آپ کو لوگ ہی نظر آئیں گے راہل گاندھی پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں کچھ ہی دیر میں راہل گاندھی یہاں سے منچ پر پہنچیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گے چاروں طرف ایک بار میں فاروق سے کہوں گی کہ پین کر کے پورا دکھائیں درشکوں کو نظارہ کہ فیلحال یہاں پر کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ظاہر سے بات ہے کہ پہلی بار راہل گاندھی اس طرح سے اپنے لیے یہاں پر ریلی کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی وہاں تک صرف اور صرف آپ کو لوگ نظر آئیں گے بہت گرمی ہے بہت سے بھی زیادہ گرمی ہے امس ہے اور تپتی دپیری اور تپتی دھوپ ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں دور دراز علاقوں سے لوگ اپنے اپنے واہنوں میں یہاں پر آئیں ہیں راہل گاندھی کو دیکھنے اور ان کو سننے کے لیے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی اب سے کچھ ہی دیر میں یہاں پر پہنچنے والے ہیں اور سوال یہ یہاں پر بڑا ہے کہ پچھلی بار اگر ہم بات کرتے ہیں کہ موڈی لہر میں بھی ایک لاکھ سرسٹھ ہزار کے قریب متوں سے جیتی تھی سونیا گاندھی لگاتا ہے بیس سال یہاں سے وہ سانسد رہی اب راج سبا وہ چلی گئی ہے اور ان کی کمانب سوالی ہے ان کے بیٹے راہل گاندھی نے راہل گاندھی کیا یہاں پر سونیا گاندھی کا ریکارڈ توڑ پاتے ہیں جتنے ان کو مت ملے تھے یا اس سے زیادہ ان کو ملتے ہیں کیا یہاں کی ستی رہتی ہے یہ دیکھنا بہت دلچسپ رہے گا موڈی لہر میں بھی دوہزار انیس کی موڈی لہر میں جس میں تین سو تین سیٹ آئی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کو اس میں بھی یہ ایک سیٹ اتر پردیش کی بچانے میں کامیاب رہی تھی کانگریس اور ایک لاکھ سرسٹھ ہزار سے زیادہ متوں سے جیتی تھی سونیا گاندھی کل یہاں پر امیت شاہ موجود تھے امیت شاہ نے تمام طرح کی باتیں یہاں سے کی دھرم کے نام پر انہوں نے ووٹ مانگا انہوں نے کہا کہ یہ چناو جو رام بھکتوں پر گولی چلانے والوں اور رام مندر بنانے والوں کے بیچ کا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سونیا گاندھی نے اپنی ستر فیزدی جو سانسد ندی تھی وہ سنکھیوں کو پر خرج کی تو اس طرح کے تمام الزام اس طرح کی تمام باتیں کل امیت شاہ اپنی ریلی سے کہہ کے گئے اور آج بھی یوگی آدھتنات رائیبریری میں موجود ہیں دریش پرتاب سنگھ کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے اور یہاں پانچ ویدان سبائیں ہیں اور پانچ ویدان سباؤں میں سے چار ابھی سماجبادی پارٹی کے پاس ہیں اور ایک بی جی پی کے پاس ہے اور ایسے آپ یہ سمجھئے کہ جب یہ انڈیا گڑ بندن ہوا ہے اور اس انڈیا گڑ بندن میں آپ لگاتا اور دیکھیں گے آپ کو کانگریس کے کارے کرتا نظر آئیں گے اور آپ کو اتنی تعداد میں آپ کو سماجبادی پارٹی کے بھی کارے کرتا نظر آئیں گے تو نہ صرف نیتاؤں کے دل ملے ہیں لیکن زمین پر بھی کارے کرتا اپنے نیتا کے لیے موحول بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ استطیعہ آپ کو لگاتا نظر آئے گی تو ابھی اس سے کچھ ہی دیر میں راحل گانڈی پہنچنے والے ہیں سٹیج پر اور پرینکا گانڈی بھی ان کے ساتھ موجود رہیں گی دو سبھائیں ہیں آج راحل گانڈی کی رائے بریری میں اور پہلی بار نامانکن کرنے کے لیے آئے تھے راحل گانڈی اور اس کے بعد پہلی بار وہ رائے بریری آ رہے ہیں آپ کریز دیکھئے لوگوں کا لوگ اپنے نیتا کو دیکھنے کے لیے راحل گانڈی کو سننے کے لیے پرینکا گانڈی جہاں پر ابھی ہم ہیں اور واقعی میں آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے یہاں پر ایک طرح سے لوگوں کا میلا لگا ہوا ہے ریلا ہے یہاں پر جہاں کہیں بھی آپ کی نگاہ جائے گی صرف آپ کو لوگی لوگ نظر آئیں گے آپ کو مہلائیں نظر آئیں گے آپ کو پرش نظر آئیں گے دور دراز علاقوں سے وہ آئے ہیں یہاں پر گاؤں سے زلوں سے اور پورا لگ رہا ہے کہ اس کے لیے کانگریس نے بڑی اچھی تیاری بھی کی ہے رائے بریری کے راہل یہ ایک طرح سے ٹیگ لائن دی گئی ہے اور اور اسی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پوسٹر بھی لگے ہوئے ہیں اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ رائے بریری کے راہل تو کیا واقعی میں راہل گانڈی رائے بریری کے ہو پائیں گے اور رائے بریری کے لوگ کیا راہل گانڈی کو اپنا بنائیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے چار تاریخ کو یہ پتا چلے گا لیکن جو مدی راہل گانڈی لگاتار اٹھا رہے ہیں جو ان کا گھوشنا پتر ہے جس طرح سے انہوں نے نریندر موڈی کو ڈیبیٹ کے لیے کہا ہے کہ وہ کسی بھی منچ پر آئے وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جس طرح کی باتیں لگاتار بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے کہی جا رہی ہیں اور ایک بیچینی صاف طور پر دیکھی جا رہی ہے گراؤن پر لگاتار میں موجود ہوں اور کور کر رہی ہوں اور صاف طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک انڈر کرنٹ ہے اب وہ کتنا ووٹوں میں تبدیل ہوتا ہے اور کتنے ووٹوں سے راہل گانڈی جیتے ہیں یہ چار تاریخ کو پتا چلے گا یا پھر کس کے حق میں جنتا ووٹ کرتی ہے چار تاریخ کو پتا چلے گا یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے بھی میں جان دیتی ہوں کیا سوچ رہے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں جی اہی رائے بریلی سے ہیں کیا کیوں آئے ہیں اسرائیلی میں آپ یہاں پہ ہم آئے ہیں راہل گانڈی جی کو یہاں کا سانسد بنانے کے لئے ان کو دیکھنے کے لئے سننے کے لئے آئے ہیں جی جی کیا سوچ رہے ہیں اس بار اس بار ہمارا یوہ ہمارا رائے بری سوچ رہا ہے ہمارا نیسٹ پی ایم راہل گانڈی جی ہوں اور آگے اسطر پہ آنے والے جیتنا جیسے کی آپ آنے والے بمس میں لوگ جنتا دیکھ رہے ہیں چنانی مددوں کو لے کر نیسٹ پی ایم ہمارے راہل گانڈی جی ہو اچھا کاری کریں ہمارا دیس اچھے تاریخے سے چلائیں جنتا سنتوشت ہو ہر ایک چیز مہنگائی میں بھی ہر ایک چیز میں بھی اچھا سمدان یہی جنتا سوچ کیا ہے کہ نیسٹ پی ایم راہل گانڈی جی کو بنایا جائے آپ کے سوچ رہے ہیں کاکا آپ بات کریں گے چلیے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کاکا کہا سے آئے نہیں نہیں کہا سے آئے یہ یہ بھراؤنہ کہو کیا سوچ کر آئے ہیں راہل گانڈی کو سننے کے لیے ہیں ہاں دیکھنے کے لیے ہیں چننے کے لیے ہیں دیکھنے کے لیے ہیں اچھا کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ راہل گانڈی یہاں سے چناب لڑنے جارے کیسا لگ رہا ہے نکل جائیں گے ہاں کتنے متوں سے نکل جائیں ہاں کسی بار کس کو ووٹ کیا تھا ہاں کچھلی بار ہی نت دیا رہا ہاں ہاں ایہ بچپن سے ہمارا زندگی انہوں کا ساتھ ہوں نہیں چھوڑے آپ کیا سوچ رہا ہے کہاں سے آئیں ہوں ہم بلا موچا آئے ہیں کتنا ٹائم لگا یہاں پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم لگا یہاں پہنچنے کے لیے دو ڈای گھنٹا لگا آپ کو کیا سوچ کر آئے ہیں یہاں پر اس سے پہلے کس کو دیا تھا آپ نے ووٹ پہلے بھی انہیں کو دیا تھا کچھ محلاؤں سے بات کر لیتے ہیں ہمیں کیا سوچ رہی ہے اس بات جنگ ہے بھائی کیوں ایسا کیا کیا ہے کیا سوچ کر آئے ہیں یہاں پر آپ کو خوشی ہے کہ راحل گاندھی کو اس بار یہاں سے پرتیاشی بنایا گیا ہے ویسے آپ کے مددے کیا ہے مہنگائی بیروزگاری کیسی ہے آرے مہنگائی دبھائی کی ہے نہ آئے اب ہم بھائی دیا بے ہوئی ہیں تھائیے اچھا آپ کیا سوچ رہی ہے کہاں سے آئی ہیں ہمان تھگرہین خیرہ خجرہ گرام سبھا سے کتھا ٹائم لگا آنے میں ایک گھنٹا بہت گرمی ہو رہی ہے یہاں پر اتنی گرمی میں آپ لوگ آئے ہیں کیا سوچ کر آئے ہیں ہم لوگ ہمیں ایسا سدیو سمائے پوریخہ انتے جڑے رہے ہیں آج بھی ہم لوگ جڑے ہیں ہارے یا جیتے قسمت ان کی ہے کبھی کسی کتھگوئیسی نہیں گئے نہ ہمارے پوریخہ تک نہیں گئے ہیں تو ایسا ایسا انہوں نے کیا کیا ہے جو آپ ہم لوگوں جو گریب ہم موڈی ہیں تو یہ بھنگلان رہی تو کلونی تک تو نہیں دیا دے اتتا مہنگ دیں لیکن ہم انچے لون تیل ہر دی مرچہ نہیں خواہ ڈھاری سوکی منجوریم کا کل لئی کا کل لئی ان کی راج میں تو ہم انچے پنسن مہاں گئے پاریت رہا نا آو وہاں چلات رہا لڑی کا ہر ایک چیز سمبھا رہا رہا ہے کہ ان موڈی ہم تو پاریت ماری ٹا بھوم من سے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت جلید باقائن کا بنایا ہے گریب ان کا نہیں بنایا ہے ہم آپ ان کے بنگلان دیا کھائیں چلا موڈی نے کچھ نہیں دیا کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ راشن دیا ہے آپ لوگوں کو فری راشن وہ کہتے ہیں کہ پی ایم آواز یوجنہ کے تعد غریبوں کو آواز ہم کریے ہم جیسے لاکھوں ہجاروں نے ساری چلے گئی پٹھاوا ہے آپ آج میں ہم کہیں لاکھوں ہجاروں نے کار کے دکھاوا ہوا ہیوٹ کے آدمی کیا کرت گریب ان کا کچھ نہیں کر رہا تھے اتنے اتنے غصے میں آنکھوں میں آپ کے آسو بھی ہیں اس لیے یہاں ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ ہونا ہے کہ ہم لوگ لڑکن کا خواہی تران ستر یاسی سو روپیہ کیلو کہاں سلائی سو روپیہ دوئی سو روپیہ مجھوری پانتھائی لڑکہ کا ہمارے پانتھائی لڑکہ چھتے دائی دیا چاری ہاتھ کالونین دائی دیا بھکایا بھڑکایا سب اگو آیا ہے گران سماج کا جمیر ہم کا کہاں بھنگلو دھرک نہیں دی ہے کہاں دیہنے کاریب ان کا لیکن وہ تو یہ بھی بھول رہے ہیں ماتا جی کہ انہوں نے مندر بنایا ہے اس لیے آپ ان کو ووٹ کریے ماندر کے نام پر ماندر کے نام پر بھگوان ہمارے پانچن کا دیا خواہیا آیا تھا ہم کہت مندر بنائیں ہم کان پانچن کا بنائی ہے مندر بنائی ہے نا ہم کہت بھگوان مندر تم پونجی کچھو ہم کان دیا دوئی وقتی روٹی دن بھر خون پا سینا جلائی تسام کر دوئی وقتی روٹی ملات گلت نہیں کہیں نا ہم لوگ جھیلی تو ہم لوگ کہیں گے نا جو کوئی محل دو محل مر رہ رہا ہجاروں لاکھوں روپیا آیا رہا تو وہ کہاں کہیں ہم کہیں ہم کہیں کہاں تک کہونا عدیقاری نہیں ہم لوگ ہم کے بنگلے کوئی نہیں چاہا تھا مجھے جی کہہ رہے ہیں کہ ماتائیں بہنیں ان کو بہت آشرباد دیتی ہیں ہمیشہ ان کا آشرباد ان کے ساتھ رہتا ہے ہر کوئی نہ دائی پائی آشرباد جے دکھ جہل لہا وہ نہ دائی پائی جے سب جہل لہا وہ دکھ پائی ہم نہیں دائی اور نہیں ہم تو کہیں جہاں کہاں تہاں کھڑی ہوئی کہ ہاں تھوٹھا کہ دیکھ چلو بہا جہاں پنکرم چاری دکھاؤ ہم کا ہم جیسے ہمارے گم بیسن جنے بنگلن رہ رہے ہیں یک بیسوا کہ ہم جمینے دائی دیا ہے کبھا چھان بیچار کری نہیں ہے گریب ان کے لیے کہ گریب کس طرح جیتے ہیں نہیں کہیں نہ کبھا نہیں کہیں کیوں کہ ہم لوگ گام رہتے ہیں سہران والے بناتے ہیں ہم لوگ ان کا نہیں بناتے ہیں کچھ کبھی ابھی یہاں پر آپ آئیں آپ نے کا پرکھوں نے ہمیں ہم نے گانگریس کو ووٹ کیا تو آپ نے کانگریس نے آپ کو کیا دیا کانگریس کانگریس تو بہت کچھ دیار رہی ہے منچین کا کیونکہ ہمارے پتہ پرمیسور رہے ہیں ملائم سنگھ ملائم سنگھ کہ ہمارے پتہ کے دوست ہیں کوئی مصیبت کوئی دھک پڑتا رہا کوئی مٹی ہے مردانی کچھ ہوا رہا تو ملائم سنگھ ہمیں گھرہ ہوتے جاتے رہے ہمارے پتہ کے دوست ہی رہے ہیں ہم لوگ سنگھ سے مانتے ہیں ہم سنگھ سے مانتے ہیں جب تک جیون رہے ملائے یا نہ ملائے سرکار مقام آپ کھائیں تو انہوں سرکار مقام آپ کھائیں تو یہ ایک ووٹر کا غصہ بھی ہے اور لگاتار آپ یہ دیکھیں ان کا غصہ آنسوں میں بدلہ ہے اور مہنگائی بے روزگاری کی اس چرم پر ہے کہ لوگ اپنی باتیں کہتے کہتے رو جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی بات کو کس طریقے سے یہاں پر رکھا ہے اور لوگوں سے بھی میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں ہمارے کے لئے ہمارے سے بہت بھائی 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 تو یہ انہوں نے اپنی اپنی بات کو یہاں پر رکھا ہے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں بابا بات کریں گے کیا سوچ رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں دیکھوا کتا ڈائیم لگا آنے میں لاغ ہے آزا گھنٹہ یہاں کیوں آئے ہیں یہاں میٹنگ میں آئے ہیں کس کو سننے آئے ہیں راہل گاندھی کیوں سننے آئے ہیں کیا اچھا لگتا ہے راہل گانی نے بہت اچھا کام کیا کیا کام کیا کیا کام پہلے کین ان کے باب ہاں ان کے لڑکہ کرے جا رہے ہیں ہاں تو کبھی ان کی ان کی ماتا جی کو بھی سننے آتے تھے آپ سونیا گاندھی ہاں 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 تو کس کو ووٹ کرنے جارے ہیں کیا سوچا ہے وہ کانگریس کی دیں گے کیا دیا ہے آپ کو کانگریس نے بہت دیس کیا بتائیے ارے جمین دیس جگہ دیس اور کا چلیں تو ہمیشہ کانگریس کو ووٹ کیا کسی اور کو کیا کرتے ہیں وہی دیس چلیے اور لوگوں سے بھی بات کر لیتے ہیں کیا سوچ رہے ہیں لوگ لگاتا لوگوں کے بیچ میں پہنچ کر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہاں جو لوگ آئے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں ایک بار اور میں کہوں گی فاروق سے کی وہ دکھائیں آپ کو کی کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر ہیں ابھی راہل گانڈی پہنچنے والے کچھ ہی دیر میں تھوڑی دیر پہلے کنفیجن ہوا تھا کہ شاید وہ پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی شاید ان میں آنے میں تھوڑا سا وقت ہے اور کسی بھی وقت راہل گانڈی پہنچ سکتے ہیں پیانکہ گانڈی پہ ان کے ساتھ موجود رہیں گی اور آپ جہاں تک دیکھیں گے نگاہ آپ کی جائے گی آپ کو صرف اور صرف لوگ نظر آئیں گے لوگ آ رہے ہیں بس باہر دیکھئے اس سبھا جہاں ہو رہی ہے اس گراؤنڈ کے باہر دیکھئے آپ اندر دیکھئے آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے اور آپ یہ بھی سمجھئے کی جو گڑ بندن ہوا ہے انڈیا گڑ بندن جو سماجبادی پارٹی اور کانگریس کا جو گڑ بندن ہوا ہے اس کا اثر بھی آپ کو زمین پر بہت دیکھنے کے لیے ملتا ہے آپ کو سماجبادی پارٹی کے کارکرتہ ان کے نیتا ان کے سمرتھک آپ کو سب آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے آپ کو میں پھر سے بتا دوں کہ رائبری میں پانچ جو ویدھان سبھا ہے ان میں سے چار پر سماجبادی پارٹی کا قبضہ ہے حالانکہ ایک ویدھائک چلے ضرور گئے ہیں بی جے پی میں لیکن ابھی پہ وہ سماجبادی پارٹی کے ویدھائک ہیں انہی کے چناف چند پر وہ جیتے تھے دوزار سترہ میں آہ بابا کہاں سے جی آپ کہاں سے آئیں ہم سیور سے کیا سوچ کر آئے ہیں آپ راہول جی کو جتانے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں بھاری متوں سے پانچ لاکھ ہوتوں سے ان کو جتائیں گے پانچ لاکھ زیادہ نہیں بھول دیا نہیں زیادہ نہیں پانچ لاکھ پچھلے بار ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار سے جیتی تھی سونیا گانڈی جی آپ کی بار تیبل پانچ لاکھ سے پار ہوں گے راہول ایسا ایسا کیا ہو گیا ہے بہت رائے بریلی سے گانڈی پریوار کا پریواری کرسطہ ہے اندرہ راجو کا بلدان یاد کرے گا ہندوستان راہول گانڈی پریانکہ گانڈی راہول گانڈی پریانکہ گانڈی تل تو امیچہ بھی تھے رائے بریلی میں تو سباتے جاتے نیتان جوگی جی بھی ہے کوئی دکھت نہیں رائے بریلی پریواری گڑھا ہے گانڈی پریوار کا یہاں بھاری متوں سے راہول گانڈی بجائی ہوں گے آپ کانگریس کے کارے کرتا ہے یہ آپ کا بشواس ہے ہاں بشواس ہے اور لوگوں سے بات کر لیتے ہیں بابا کیا سوچ رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں کتنا ٹائم لگا آنے میں کتنا ٹائم لگا یہاں تک آنے میں تین گھنٹہ لگ گیا تین گھنٹے آپ یہاں پہ آئے ہیں تین گھنٹے ٹائم کر کے کیوں آئے کیوں آئے تو چلیے اور لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سے نکل جائیں تو لگا تار آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو جو لوگ ہیں ان سے ہم لگا تار بات کر رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں آپ بات کریں گے کہاں سے آئے آپ ہم بات کریں گے ہم بات کرنے کیوں یہ کورسی اٹھائی ہے ذرا جی ہم ہم کہاں سے آئے ہیں باب آپ کتنا ٹائم لگا آپ کو آنے میں تھے تین چار گھنٹے آج چل کے جیسے بھی آپ آئے ہیں گاڑی میں آپ یہاں تک آئے ہیں کیوں آئے ہیں آپ آپ مینکا گاندھے آہو گاندھے زندگی بیٹھ گئے ہاں راجو سونیا نال خدا دیں آنکھے کھولی ملائے جگہ بٹوا دیں خار دیں پاپ دیں راہو گاندھے اور پیانکا گاندھی آ چکے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر اور راہو گاندھی اور پیانکا گاندھی پہنچ چکے ہیں اور آپ لوگوں میں جوش دیکھئے کہ ان کے آتے ہی دیکھئے کس طرح کا محول یہاں پر بن گیا ہے اور لگاتار ہم آپ کو یہاں سے تصویریں دکھا رہے ہیں لوگوں کا حجوم آپ یہاں پر دیکھئے لوگوں کا حجوم آپ یہاں پر دیکھئے اور لگاتار لوگ یہاں پر دیکھئے آپ چاروں طرف آپ کو صرف لوگی لوگ نظر آئیں گے اور راہو گاندھی اور پیانکا گاندھی یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور پیانکا گاندھی 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 اور موسیقی 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 ہے لیکن آپ سے انروت کرتے ہیں چونکہ آپ اس دیش کی لگائی لگ رہے ہیں ہر جاتی ہر وجہ آپ کے لوگوں کو آپ نائز لیا رہے ہیں ہم آپ سے کہیں گے کہ رائے بریلی کی جلدہ چونکہ آپ اس کے راجو راجی جو بھارت رفظ دے سہید دے ان کے بیٹے ہیں ان کی بیٹی ہے جنہوں نے پچھائے راج اور اس دیش کے بان سو چیتر نمو نے بھی جارے کیا ساپرا کی تھی اس لیے یہ دیش رائے بریلی چندہ کے ساتھ کر رہا ہے اور رائے بریلی آپ کو پرے دیش کی لگائی لگنے کے لیے آپ سے حوام کر رہا ہے کیونکہ آپ کا سمجھ کیمتی ہے اس لیے ہم آپ سے کہیں گے آپ کا چناؤ رائے بریلی کی جنگہ لگی آپ پرے دیش کی چندہ کی لگائی لگ رہے بردو دنبوت جائید جائید ہمیں کانگریس کمیٹی کی راشتیہ مہا سچیب آپ سب کی لگ پیئے بیس سال سے آپ کے بیچ پہ ہر گھر میں جانے والی آدھرڈی اپنکہ گاندی جسے بلیجی کا روما وہ آئے اور سمجھوڑ کرے چوڑ دار تالیا پلائی کا کانے مہمار بھائیوں بہت سمجھ سے انتظار کر رہے ہیں اور آپ بڑی تعداد میں یہاں ہماری باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں اس لیے میں زیادہ کچھ نہیں بوں گی آج مجھے بہت گرب ہے کہ آپ کے سام میں کانگریس پاسٹنگ کی طرف سے آپ کے پتیاشی اپنے بھائی سنیرہ اونگاندی کو میں یہاں لائی ہوں اس دیس میں اتیاطی نیتا ہے جو چار ہزار کلومیٹر کانگیا کماری سے کشمیر تک چلے اور اس کے بعد منی پر سے ممبئی تک انہوں نے یادرہ کی صرف اس دیس کو ایک سندیس دینے کے لیے کہ دیس کا جن جن بھائی بھائی ہے کہ دیس میں پوری طرح سے بکاس تباہے گا جب دیس کی ایک تا بنی رہے گی اور صرف آپ سب سے ملنے کے لیے آپ کی سمجھیاں کو سمجھنے اور سننے کے لیے انہوں نے اتنی محلت کی انہوں نے اتنے ہزاروں کلومیٹر پیدر چل کے آپ کے بھی جانے کا کشت کیا اسی لیے آج آپ انہیں یہ باتیں سنیے میری تو بار بار سنتے رہتے ہیں میں گاؤں گاؤں پرچار کرنے کے لیے آ رہی ہوں میں آپ کو اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ بہن ہوں گاؤں گاندی جی کی ان کو بچپن سے جانتی ہوں ان کو بچپن سے جانتی ہوں شاید کوئی اور مجھ سے زیادہ اچھی ترینے جانے میں ایک بات آپ کو بتا سکتے ہوں بچپن سے راہو جی کو انیائے نہیں نہیں برداست ہوا بچپن میں بھی اگر کھیلتے کھیلتے کوئی بچہ کسی دوسرے بچے کے ساتھ کچھ غلط بول دیتا ہے یا انیائے کرتا تو بھائیہ مر پڑتے ہیں بھائیہ نے ہمیشہ جیون بھر نیائے کی لڑائیں لڑی ہیں کبھی پیچھے نہیں ہکے ہیں ایسا ندر یکتی ایسا سہتی یکتی ایسا دریادل انسان آپ کو پورے دیش میں آپ ڈون لیجئے آپ کو نہیں ملے گا خاص طور سے راجنیتی میں راجنیتی میں اور جیون میں جو بھیکتی سچ بولے اور سچائی سے پیچھے نہ ہٹے اس بھیکتی کا ہمیشہ مہتو ہوتا ہے سماج میں بھی اسے ہم الگ درشتی سے دیکھتے ہیں آدھر کی درشتی سے دیکھتے ہیں بھائی آپ کو ہمیشہ سچ بولیں گے چاہے آپ کو پسند آئے نہ آئے چاہے وہ سچ کبھی کڑڑا لگے لیکن سچائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے انہوں نے انہوں نے ست کا پت پکڑا ہے وہ ہمیشہ اس پت پہ چلیں گے رائے بھنیلی کی جنتہ کے لیے آپ سے کندہ سے کندہ ملا کر آپ کی لڑائی لڑیں گے اور آپ کا وکاس کرائیں گے آپ سب کو بہت دھنیواز اب میں بھائیہ کو بلاتی ہوں بھائیہ آپ کو سمبودیت کریں گے بہت بہت دھنیواز جہیں دا ہوں کبھر دا ہوں کبھر یا حسین دا ہوں کبھر پریانکا جی کے سی رینو گوپال جی ابناش پانڈے جی پنکچ تیواری جی سوشیل پاسی جی پرموت تیواری جی شیام چندر بھارتی جی بجندر جی رمیش شکلہ جی سٹیج پہ کانگریس پارٹی کے انڈیا گھر بندن کے ورش نیتا بھائیوں اور بہنوں پریس کے ہمارے مطروں آپ سب کا یہاں بہت بہت سواغت اتنی گھرمی میں آپ یہاں آئے ہماری بات سننے آئے دل سے آپ کا دھنیواد کرتا ہو اور آج مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہو رہی ہے اور اس بھاشن میں بھاشن دینے میں مجھے مزہ آ رہا ہے تو آپ کو میں گھر کی بات بتاتا ہوں آپ میرے پریوار ہو تو یہاں رائے بریلی کے ساتھ ہمارا رشتہ سو سال سے زیادہ لمبا ہے ہمارے پردادہ پریانکہ کے میرے پردادہ جوالہ نہرو نے اپنا راجنیتک جیون رائے بریلی کے کھیتوں میں کسانوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ کیا تھا آپ سوچئے سو سال پرانا رشتہ ہے تو آج کچھ دن پہلے آگے آجو آگے آجو آگے آجو تو کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے میں ماں کے ساتھ بیٹھا تھا بہت جوش ہے آپ نے تو کچھ دن پہلے میں ماں کے ساتھ بیٹھا تھا یہ ہمارے سوشل میڈیا والے جو ہیں یہ ویڈیو لے رہے تھے اور میں نے ماں سے کہا کہ ایک دو سال پہلے میں نے ویڈیو میں کہہ دیا کہ میری دو ماتا تھی ایک سونیا جی اور دوسری اندرہ داندی جی اور ماں کو اچھا نہیں لگا ماں نے کہا نہیں تمہاری دو ماں کیسے ہو سکتی ہے تمہاری تو ایک ہی ماں ہے اور میں نے ماں سے کہا ماں ماں وہ ہوتی ہے جو راستہ دکھاتی ہے اور جو رکشہ کرتی ہے آپ نے مجھے راستہ دکھایا آپ نے میری رکشہ کی مگر اندرہ داندی جی نے بھی مجھے راستہ دکھایا میری رکشہ کی مجھے راستہ دکھایا اگر آپ سے یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میری دونوں ماتاؤں کی ایک اندھومی ہے اور اسی لیے میں یہاں رائے بریلی سے چناؤ کرنے آیا ہوں چناؤں عجیب سا چناؤں ہے کیونکہ پہلی بار ہندوستان کے اتحاس میں بی جے پی کے لوگ آر ایس ایس کے لوگ ہمارے سمویدان کو ختم کرنے میں نشت کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کے نیتاؤں نے صاف کہا ہے کہ ہم اگر چناؤں جیتیں گے تو کانسکیٹیوشن کو بدل دیں گے پھار کے پھیک دیں گے اب بھائی اور بہنوں آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی آپ کو آج تک ملا ہے کسانوں کو گریبوں کو گلتوں کو آریواسیوں کو پچھڑے بھر کے لوگوں کو گریب جنرل کاس کے لوگوں کو جو بھی ہندوستان کے کمزور لوگوں کو ملا ہے وہ اس کتاب نے آپ کو دیا ہے اور اس کتاب کے بینا اس کتاب کے بینا جنکہ کی سرکار نہیں ہوگی ادانی اور امبانی کی سرکار ہوگی اور وہ جو جو آج آپ کی بھوڑی سی رکشہ ہے وہ بھی گھاڑ ہو جائے گی اور نریند موڈی جو چاہتے ہیں دو تین لوگوں کی سرکار وہ پوری طریقے سے چلائیں گے دو تین اور چیزیں ہوں گی جو آپ کو پبلک سیکٹر میں روزگار ملتا ہے سرکاری آفیسز میں روزگار ملتا ہے وہ کتب ہو جائے گا ریزرویشن کتب ہو جائے گا اور غریبوں کے سارے کے سارے راستے بن جاؤ جائیں گے بھئیہ توڑا شانت ہو جائیں توڑا شانت ہو جائیں بولنے دیجئے شانت ہو جائیں ڈسکرم مت کیجئے تو سارے کے سارے جو آپ کے راستے ہیں جیسے ہی یہ سمدان ختم ہوگا یہ سارے کے سارے راستے آپ کے بند ہو جائیں گے اور لڑائی اسی بات کی ہے لڑائی سمدان کے بچانے کی ہے لڑائی کسانوں کو ادھکار دلوانے کی ہے غریبوں کی رکشہ کرنے کی ہے بھائی اور بہنوں نریندر مودی جی نے پچھلے دس سال میں سولہ لاکھ کرون روپیہ سولہ لاکھ کرون روپیہ بائیس پچیس عرب پتیوں کا کرزہ مات کیا آپ سوچئے سولہ لاکھ کرون روپیہ مطلب چوپس سال کا مندرے گا کا پیسہ نریندر مودی جی نے بائیس لوگوں کو دیا ہے اور سچا ہی یہ ہے کہ آج بائیس لوگوں کے پاس اتنا دن ہے جتنا ہندوستان کے ستر کرون لوگوں کے پاس اتنا آنیا ہندوستان میں کبھی پہلے نہیں ہوا ایک بیتنی کو ائرپورٹ کو انفرسٹرکچر بیبینز کی انڈسٹری ساری کی ساری پکڑا دی کسانوں سے کھینا مزدوروں سے کھینا گریبوں سے کھینا جو باؤں کو روزگار نہیں دیا اور آپ دیکھو میں نے میڈیا کے مطر کہا تھا مگر بھائیوں اور بہنوں یہ میڈیا والی ہمارے آپ کے مطر نہیں ہے یہ آدھانی کے مطر ہے آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہو یہ میڈیا کے سٹینگرز ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں ان کو سالری لینی ہے بچے پالنے ہیں تو یہ کرتے ہیں ان کی گلپی نہیں ہے مگر لگان ان کی آدھانی جی کے امبانی جی کے ہاتھ میں ہے جو وہ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں آپ دیکھئے پھرائے بریلی میں امیدی میں اتنا کام ہوا ہے دسٹرٹ ہسپٹل لال بنج ریل کوچ فیکٹری نٹی پی سی اچہہر تھربل پاور سٹیشن ایمز جس کو بی جے پی نے روکا سپائیس پارک جس کو بی جے پی نے روکا شاردہ کنیل گنگا بریج راجیب گاندی انسٹیٹیوٹ پیٹرولیم ٹیکنولوجی راشتہ وران اکیڈیبی نف ایف ڈی ڈی آئی یہ سب ہم نے کیا ہائی ویڈ بنائی مگر میڈیا آپ کو یہ کبھی نہیں کہے گا کبھی نہیں بتائے گا بھائیوں کہہ دو کبھی کسی کسان کو آپ نے میڈیا میں دیکھا ہے کبھی دیکھا کبھی کسی پیروزگار یوگاپ کو انٹرویو دیکھے دیتے ہوئے دیکھا آپ نے کبھی مزدور کی بات کری انہوں نے امبانی شاہ بھی لیکھی دس کروڑ کی گھائی لاتوں روپے کا گھرز دیکھا تو یہ بھائیوں ہمارے نہیں ہے یہ ادانی کے امبانی کے موڈی کے موڈی جی کا موڈی جی میں چہرہ چوتیس گھنٹا یہ دکھائیں گے مگر کسانوں کی مزدوروں کی بات یہ کبھی نہیں کرنے والے ہیں بھائیوں بھائیوں ہم نے من بنایا کہ اگر نریندر موڈی بائیس لوگوں کے لئے کام کر سکتے ہیں اور بائیس ارب پتی بنا سکتے ہیں تو کانگریس پارٹی کروڑوں لاکھ پتی بنا سکتی ہے اب آپ کہو گے راہل گاندی کیا کہہ رہے تو راہل آپ پتی کیسے کرنے گا میں سمجھا دیتا ہوں دو مٹ میں ہندوستان میں سارے کے سارے گریب پریباروں کی لسٹ بنے گی اس میں اتر پردیش کے کروڑوں لوگوں کے اس بھیڑ میں سے ہزاروں لوگوں کی لسٹ بنے گی لسٹ میں سے ہر پریبار میں سے ایک مہیلہ کا نام چنا جائے گا اور اس مہیلہ کے بینک اکاؤنٹ میں اس مہیلہ کے بینک اکاؤنٹ میں پچاس ہزار نہیں ستر ہزار نہیں نبے ہزار نہیں ایک لاکھ روپیہ سال کا اندر جائے گا یہ ساری اور سوچو ایک تاریخ کو جولائی جولائے میں ایک تاریخ صبح ہندوستان کے کروڑوں گریب لوگ اپنا بینک اکاؤنٹ دیکھیں گے اور جادوں سے آٹھ ہزار پانچ سو روپے اس مہیلے کے اندر مہیلہ کے بینک اکاؤنٹ میں بھائی اور بینوں جولائے میں دیکھیں گے آٹھ ہزار پانچ سو روپے اگست میں آٹھ ہزار پانچ سو سبسپمبر اکتوبر نمبر نیمبر نیمبر اب بہلاؤں کے بینک اکاند میں کیوں بتا دیتا ہوں شاید ہمارے ہی یہاں بہل گن ہے بہل گن ہے بتا دیتا ہوں بہل گن ہے تو دیکھئے ہمارے بھائی مجبوری کرتے ہیں جوز کرتے ہیں کیپوں میں کام کرتے ہیں کھشنے میں کام کرتے ہیں آج گھنٹہ دس گھنٹہ کام کرتے ہیں گھر کے باہر کام کرتے ہیں اس کے لئے ان کو سیلری ملتی ہے ملتی ہے نہیں ملتی ہے 21 سنی میں مہلائیں بھی بجدوری کرتی ہیں مہلائیں بھی جوب کرتی ہیں جو آج کرتے ہیں وہ بھی کرتی ہیں ان کو سیلری ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے نا ٹھیک ہے تو دس گھنٹے گھر کے باہر آپ کام کرتے ہیں دس گھنٹے وہ بھی کرتی ہے مگر پھر جب آپ گھر آتے ہو مہینہیں آج دس گھنٹے گھر میں کام کرتی ہے کرتی ہے نہیں کرتی ہے ہاں اسی لیے ان کے بینک اکاؤنٹ میں ایک لاکھ روپیہ سال کا جا رہا ہے مگر میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں جانتا ہوں مہینہوں کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جائے گا مگر آپ کے ہاتھ وہ پیسہ آ جائے گا وہ سب کا فائدہ ہونے جا رہا ہے اب کسانوں کے لئے نرین رمودی تین کالے کانون لائے دیش کے سارے کے سارے کسان سبت پہ آگئے دھرنا کی سبتر کسان شہید ہوئے نرین رمودی کہتے ہیں یہ کسان نہیں ہے یہ آتنکوازی ہے بھولا 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 تو کسانوں کو نرین رمودی آتنکوازی کہتا ہے کسان صرف دو چیز مانگ رہا ہے بھارے جو یاکروں میں نیا یاکروں میں ہزاروں کسانوں سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا چاہیے آپ کو دس بارہ بات مت بتاؤ بس دو تین بات بتاؤ کسانوں نے کہا راہو جی آپ کیا کہہ رہے ہو ہمیں دس بارہ چیزیں نہیں چاہیے ہمیں صرف دو چیزیں چاہیے میں نے کہا کیا کہتے ہیں دیکھئے راہو جی سب سے پہلے عرب پتیوں کا موسیقا 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 وہ صحیح دام پہ بکھتا ہے چپس کا پیکٹ میں آلو ہم اگاتے ہیں ایک آلو بکھتا ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمیں صحیح دام نہیں ملتا شگرکین کا نہیں ملتا آلو کا نہیں ملتا سبجی کا نہیں ملتا دھان کا نہیں ملتا گیہوں کا نہیں ملتا مگر جب بھی ہم کچھ خریدتے ہیں مارکٹ میں سے سارے کی سارے چیزوں کا دام فکس ہوتا ہے کم سے کم دام ہر کمپنی کو ملتا ہے مگر ہندوستان کی کسان کو ہندوستان کی ریڑ کی ہڈی کو نہیں ملتا تو میں نے دوسرا وائدہ کیا میں نے کہا دیکھئے اتحاس میں پہلی بار ہندوستان کی سرکار جب کسان کو نقصان ہوتا ہے آپ سے کہتے ہیں آپ کو انشورنس کا بیما کا پیسہ نہیں ملے گا ہم نے اپنے مینی پیسٹوں میں لگ دیا ہے کسانوں کو بیما کا پیسہ ملے گا اور تیس دن کے انگر بیما کا پیسہ ملے گا تو یہ کسانوں کے لیے آپ سب سے بڑی بات نائے دھموٹی نے کہا تھا دو کروڑ یواؤں کو روزگار دوں گا کہا نا اور پھر کہتے ہیں دیکھو نالی میں پائپ ڈالو نالی میں پائپ ڈالو ہندوستان کی ہوا اس میں سے گیس نکلے گا گیس سے پکورے تلو اور بیچو اور دو تین لوگوں نے جا کے نالے میں پائپ ڈالا اور ٹرائی کیا نا گیس نا پکورے نا کچھ وہی معاملہ تھا کوڑن والا بھائی اور بہنوں ویٹی لیٹر نہیں ہے آکسیجن نہیں ہے گنگا میں لاشوں بھی ڈیے ہیں مگر بھائی اور بہنوں موبائل فونٹی لائٹ آن کر دو چمکاؤ پوری دنیا و دکھاؤ کہ ہندوستان میں کووڈ سے ایک کروڑا لوگ مر رہے ہیں اور جب لائٹ نے کام نہیں کیا تو پھر کہتے ہیں بھائی اور بہنوں چلو بھائی آ لائٹ نہیں چلی تھالی بجا دو اور جنتہ میڈیا کے لیے واگ 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 کیا کمائی کی بات کریں بھائی اور بہنوں چھ سال کا بچہ جانتا ہے کووڈ کیسے پھیلتا ہے سب کو سڑکتے پٹھا دیا کھڑا کر دیا سب لوگ تھالی بجا رہے ہیں اور کووڈ دھڑا 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 لوگ مر رہے میڈیا کے لیے جیسے کو کیا پرہان منتری ہے بھائی کیا پھالی بجا دی دیکھو نچا دیا لوگ کو نوٹ بندی غلط جی ایسی پھالی پکورا یہ بھائی کو یہ دیا اگنی بھی دیا نہیں بھائی اگنی بھی لیا پہلی بار دنیا کی کسی بھی سینہ میں پہلی بار جوان کو بندہ مزدور بنا دیا بندہ مزدور بنا دیا بندہ مزدور بنا دیا کہتے ہیں کسان کا بیٹا مزدور کا بیٹا بوڈر میں جاتا ہے اسے کہتے ہیں تم اگنی بھیر ہو عرب پتی کا بیٹا جاتا ہے بڑے ادیوگ پتی کا بیٹا جاتا ہے کہتے ہیں تم اگنی بھیر نہیں ہو تم نوربل جوان ہو کوئی لگے گی بھائی اور دھرنو اگنی بھیر کو لگے گی اور پھر اگنی بھیر سے کہا جائے گا ہندوستان میں دو طریقے کے شہید ہیں تم بہت شہید ہو جس کو شہید کا طرزہ نہیں ملے گا جس کے پروار کو پینشن نہیں ملے گی جس کو ہندوستان کی رکشہ ہندوستان کی سرکار کچھ نہیں دینے والی یہ نرنگر موڈی کا کام ہے کیوں کیونکہ ادانی کو وہ دیپنس انڈسٹی کے سارے سارے کانفریکٹ دینے جاتا ہے بھائی اور بہنوں ہمیتھی میں ہمیتھی میں نے رائپل کی فیکٹری لائیا تھا ایکے پورٹی سیبن کی فیکٹری لائیا تھا آپ جانتے ہیں فیکٹری آج تب کیوں نہیں چالو ہوئی ہے کیونکہ مرنگر موڈی ادانی کو کانٹراج دینا چاہتا ہے اسی لیے وہ آج پیکٹری چالو نہیں ہوئی ہے اسی لیے بھاں ایکے پورٹی سمن نہیں بن رہی ہے ایکے پورٹی نہیں بن رہی ہے بھائی اور بہنوں اپنی بھی اس لیے بنانا گیا ہے آپ کو ہندوستان کے کسان کے بچوں کو مزدوروں کے بچوں کو جوان نہیں مزدور بنایا گیا ہے کیوں ادانی جی کو فائدہ پہنچانے کے لیے سارے کے سارے ڈیفنس کانٹراج دیکھو برون کے کانٹراج دیکھو سارے کے سارے ایک ہی بلکتی کو دیا جا رہے ہیں یا امبانی یا ادانی تو اب سوال لکھتا ہے کانٹرس پارٹی ہندوستان کے یوباؤں کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے اس سوال کا جواب دن میں یہاں آیا ہوں آپ کے سامنے رائی بڑھلی آیا ہوں بھائی اور بہنوں پہلا کام تیس لاکھ سرکاری نوکریہ ہم پندرہ ادس سرکار کے حوالے کرنے جا رہے ہیں دوسری بار یہ جو فیشن بنا ہے کہ بڑے بڑے لوگ پرمننٹ نوکری کریں گے اور ہندوستان کے غریب لوگ پچھڑے لوگ دلت آدیواسی غریب جنرل کاز مائنوریٹی کے لوگ کسان کے پیٹے سرکار میں نوکری کریں گے ٹھیکے داری پتا میں کام کریں گے اور جس دن ان کو نکالنا ہوتا اس دن نکالے جائیں گے یہ انیائیں ہیں بھائیوں اور بہنوں اسی لیے سرکار میں پبلک سیکٹر میں کانگریس پارٹی کی سرکار انڈیا گھٹ بندت کی سرکار ٹھیکے داری پتا کو بند کرنے جا رہی ہے اگر نوکری ملے گی عزت کی نوکری ملے گی پرمند نوکری ملے گی پینشن کے ساتھ نوکری ملے گی گریبوں کو ملے گی کمزوروں کو ملے گی کسانوں کی پیٹوں کو ملے گی مزدوروں کی بچوں کو ملے گی اور تیسرا اور بھائیوں اور بہنوں کرامتی کاری کام یہاں پہ بے روزگار کونے دگاو آس یہ لگو لائن لگ گئے ہاتھ اٹھ گئے سب سے پہلے بھائی آپ دھنیواز کرو موڈی جی کا کہ آپ سب کو بے روزگار بنایا ہمارے دھنیواز کرو دھنیواز کرو کہ موڈی جی آپ نے ہمیں بے روزگار بنایا اس کے لیے جل سے آپ کا دھنیواز نہیں عنامی جی کو دھنیواز کرو عمانی جی کو دھنیواز کرو ہندوستان کی عرب پتیوں کو دھنیواز کرو تو اب ہم کرامتی کاری کام کرنے جانے بھئی ارنام کیا آپ کا ارنین کمان جی اگری بیر میں رہے آپ ترائی کیا نہیں جانا ٹھیک ہے آپ بیلوز گار ہو ارون جی آپ مدے کی بات چنیے آپ دو منٹ میں میری سوچ سمجھ جاؤ گے ارون جی عرب پتیوں بھی ربیٹے ہوتے ہیں نا ان کو اٹرینٹیشپ ملتی ہے جوب لینے سے پہلے ان کے پاپا کہتے ہیں بیٹا جاؤ ایک سال کی نوکری کرو کام کرنا سکھو سالری ملے گی ٹریننگ ملے گی مگر یہ موقع ارون جیسے ہی وہاں کو نہیں ملتا ارون جی چوبیس گھنٹہ سرک پہ گھومتے ہیں پہلی نوکری ڈھونٹے ہیں ہاتھ چورتے ہیں مندر جاتے ہیں پوزہ سکتے ہیں کچھ نہیں ہوتا وہ ارون جی جون میں ہماری سرکار آئے گی اور ہم آپ جیسے کروڑوں یوگاوں کو ایک نیا عدکار دینے جا رہے ہیں اپرینٹیشپ کا عدکار پہلی نوکری پک کی پہلی نوکری پک کی مطلب ہندوستان کے بیلوزگار یو یوگا ایسے ہاتھ اڑا پائیں گے جیسے ابھی آپ نے کہا نا میں نے پوچھا بہیا بیلوزگار کون ہے آپ سب نے اڑایا ویسے ہی ہم پوچھے گا بہیا بیلوزگار کون ہے سب لوگ ہاتھ اڑائیں گے ہم کہوں گے بہیا عدکار ملا ہے تمہیں کون سو عدکار ایک سال کی پکی نوکری کا عدکار ایک سال کی اپرینٹیشپ ملے گی پبلک سیکٹر میں بھی اچی آئل ریل ویس پرائیبیٹ سیکٹر میں بڑی بڑی کمپنیاں میں سرکاری آفیسز میں سرکاری ہسپتالوں میں سرکاری کالیج سکول میں ایک سال کی نوکری ہوگی بہترین ٹریننگ ملے گی ہر سیکٹر میں ٹریننگ ملے گی آتوموبائل سیکٹر میں بینکنگ سیکٹر میں ہر سیکٹر میں ملے گی اور بھائی اور بہنو سال کا ایک لاکھ روپیا بینک کتاو کرنے ہیں آٹھ ہزار کارسٹو روپے مہینے کے پہرے تاریخ کو آپ دیکھو ہے خطا کٹھ خطا کٹھ خطا کٹھ خطا کٹھ آٹھ ہزار کارسٹو تو کروڑوں لاکھ پتی مہینہ اور سوسری طرف یوہ سیدھا آپ پیسہ آپ کے جیم میں انجت کر رہے ہیں جیسے گھائی میں انجن میں تکٹو اڑھائیوں پر اصلاح کرنے کے لیے ہندوستان کی ارض وستہ سٹالوں کرنے کے لیے ہم آپ کے سائے سائے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال رہے ہیں ہو با کیا ہو با کیا دیکھو نوید مدیجی انبانی کو لاکھوں پروڑ روپے دیتا ہے اندانی کو لاکھوں پروڑ روپے دیتا پتہ کیا کرتا ہو امریکہ میں جا کے جرمنی میں جا کے زمین کریتا ہے ہے نا اب اپنے آپ کو لاکھوں لوگوں کو کرونوں لوگوں کو پیسہ دیا آپ کیا کرو گے جرمنی تو نہیں جا کے رائے ملے لیے مال کھری دو گے کوئی شرک کری دے گا کوئی تائن کھری دے گا کوئی جوتا کھری دے گا کوئی گانی کھری دے گا گونا تو آج کوئی کھریتا نہیں ہے اور پورا کا پورا جو آپ کا پیسہ مارکر میں جائے گا جو بھی آپ خریدو گے ساری کی ساری فیکٹری آپ جادو سے چالو ہو جائے گی شروع ہو جائے گا بھائیوں میں آپ کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا بات سمجھ آئی صدق ہے اینجن سارٹ کرو فیکٹری سارٹ ہوگی فیکٹری سارٹ ہوگی روزگار ملے گا روزگار ملے گا آپ خریدو گے خریدو گا فیکٹری سارٹ ہوگی یہ ہندوستان کا آرتک اینجن شروع ہو جائے گا بات بات اور گانی آگے کی اور چلے گی اور چیننگی بھی جو گانی ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیں گیا میری ڈھائے ملے گی میری ڈھوپی میری کی گیا اب رہے مزدور اب رہے مزدور منڈریگا کے مزدور آشا آشا اور آنگنواری کی مائلہ ہے آج دو سو پچاس روپے ملتا ہے منڈریگا میں جون چار کے بعد چار سو روپے ہو جائے گا اور آشا اور آنگنواری کی مائلہ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کی عامدن اکم ہے جون چار کے بعد آپ کی عامدنی دبنی ہو جائے گی یہ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا آپ نے پیار سے میری بات سنی مزدور آجیا مجھے ملتر بتاؤ اور اتنا جوشتہ دیکھو دیکھو میں بتاؤ آپ کو میں نے اس الیکشن میں ستر اسی ندو میٹنگز کر لی ہے مگر اس میٹنگ میں اتنا جوشتہ کہ مجھے کہنا پڑا بھائیا مجھے بولنے دو مجھے پڑھنے دو تو میں دل سے آپ کا دھنیواج کرتا ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ کے بیچ میں پریبار میں آیا ہوں دل سے آپ کا دھنیواج کرتا ہوں اور ایک اور بات جو مجھے کہنی پڑھے گی میری جو دہن ہے کہاں گا یہ در آؤ یہ جو میری بہن ہے اس کا میں دل سے دھنیواج کرتا ہوں کہ جب میں دیش میں کیمپیننگ کرنا ہوں چناؤ لڑنا ہوں تو یہ یہاں میری مدد کے لیے یہاں اپنا کھون پسینہ پورا آپ تو دیڑھی ہیں ان سے بہت بہت دھنیواج سوال کیا بھائی کیا سوال ہے اب جلدی کرنی پڑے گی موسیقی موسیقی یہ ہے موسیقی 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 کر تمام طرح کی لیکن وہ بند اس لیے پڑی ہیں کیونکہ بیجے پی ایسا نہیں چاہتی ہے اور یہ راجنیسی سے پریرک ہے پی یہ پورا معاملہ یہ وہ کہتے ہوئے نظر آئے یہاں پر جو گوشنا پتر ہے اور گوشنا پتر میں کس طرح سے یواؤں کو پہلی نوکری ان کی پکی ہوگی مائلاؤں کو آٹھ ہزار پانچ سو روپے پر منت ملیں گے آنگن واری جو ورکرز ہیں ان کو کیسے ان کی جو آئے ہے وہ دگنی ہو جائے گی اور کیسے پندرہ اگست سے ہی ان کی اگر سرکار بنتی ہے تو تیس لاکھ خالی پت پڑے ہوئے ہیں ان کو بھرنے کا کام شروع ہوگا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو راہل گانڈی نے یہاں پر کہی ہو اور جس پر اس قدر یہاں پر تعلیہ بجی میں نے بھی راہل گانڈی کی بہت ساری سبھائیں کبر کی ہیں میں نے بھی پرینکہ گانڈی کی بہت ساری سبھائیں کبر کی ہیں لیکن واقعی میں یہاں آ کر یہ اندازہ ہوا کی کیوں اس کو کانگریس کا گھڑ کہا جاتا ہے اور کیسے یہاں پر راہل گانڈی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پرینکہ گانڈی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں پر جن سیلاب عمرہ ہوا تھا ابھی لاست میں راہل گانڈی نے پرینکہ گانڈی کو اپنے پاس بلائے اور بڑے ہی پیار سے انہوں نے کہا کہ میری غیر موجودگی میں میری بہن خون پسینہ بہا کر میرے لیے پر چار پر سار کر رہی ہیں اور اب دوسری سبھائے راہل گانڈی کی اور وہ دوسری سبھا کے لیے نکل گئے ہیں دو سبھائیں ہیں پہلی سبھا کی تھی اور پہلی سبھا میں ہی جس طرح سے جن سیلاب یہاں پر عمرہ ہے پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی لوگ لوگ پانچ پانچ چھے گھنٹے سفر کر کے گاؤں سے دور دراز علاقوں سے اتنی گرمی اتنی گرمی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہاں کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا موسیقی کارے کرتاؤں کو اور دیکھیں جو یوہا بیروزگاری اور مہنگائی سے پریشان ہیں جو دس سال میں جملوں سے پریشان ہیں وہ تمام لوگ یہاں پر آئے تھے ان کو ایک امید راہل گاری میں گانڈی میں جگتی ہے اور ان کو نہ صرف میٹھی کا سانسر گانڈی کو دیش کے پردان منتری کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں یہاں تمام یوہاں نے اسی طرح کی یہاں پر بات کی آپ کہاں سے آئی تھی بچراوہ سے کتنی دیل لگی آنے میں ایک گھنٹہ کیسا لگا آپ کو یہاں پر آکے راہل گانڈی کو پہلی بار دیکھا تھا بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا ہم لوگوں کے بیچ آئے اور اپنی بات کو رکھا ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا جو باتیں راہل گانڈی نے کہیں جو مہلاؤں کو لے کر کہیں کہ آپ کے خاتے میں آٹھ ہزار پانچ سو روپے آئیں گے یہ کہا گیا کہ آنگنواری ورکر جو ہم کی آئے دگنی ہو جائے گی یواؤں کی پہلی نوکری پکی ہوگی تیس لاکھ خالی پت بھرے جائیں گے سب کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سو سن کر آج سرکار بن جائے تو یہ سب لاغو ہو جائے بس اسی کے ساتھ اپنی باری کو بھی رام کرتے ہیں اور لوگ اس بات ہیں کیا سوچ رہے ہیں اممہ کیسا لگا راہل گانڈی کو سن کے ہاں ٹھیک لگا حضی جی اب تک سونیا گانڈی آتی تھی آج ان کے پتر یہاں آئے ہیں کیسا لگا آپ کو بڑیا لگا ہے اچھا بتائیے مدے کیا ہیں آپ لوگوں کے مہنگائی بے روزگاری کتنی ہے اور راہل گانڈی نے یہاں جو باتیں کی وہ ان پر آپ کو یقین ہوا کہ وہ آئیں گے تو بدلاو ہوگا کیا آپ کو ایسا لگا نہیں بدلاو نہیں ہوا گئی ہے کہ اگر وہ آتے ہیں اگر وہ آتے ہیں راہل گانڈی آتے ہیں جو باتیں انہوں نے کہیں کہ مہلاؤں کو آٹھ ہزار پانچ سو روپے پر ماں دیں گے ہر ماں ملے گا آنگانواری ورکر جو ہیں ان کو جو دو سو روپے ملتے ہیں وہ چار سو روپے ملنے لگیں گے یہ سب باتیں آپ نے آپ کو کیسی لگی بڑیا لگی ہیں ہاں اچھے لگی آپ بتائیے اممہ کہاں سے آئی آپ میں بھی بچھراوا سے ہوں ہاں کیا کیوں آئی تھی آئے آئے تھے دیکھنے کے لیے یہ تو ہمارے پرانے پورواج ہیں اگر ایسے ہی پرانے پورواج پھر اسے آ جائے تو بہت اچھا ہوگا ہاں بہت اچھا آپ پہلے سونیا گاندھی کو سنتی رہی ہوں گی پریانکا ان کے آتے ہیں دیکھیں بھی ہیں ہاں دیکھیں بھی ہیں ملی آپ سن سے پہلے ہاں ملے ہیں ہم دوسروں تک ہے رائے بریلی چیت کے یہیں کہ تو کہیں بھی آتی تو ہم جاتے تھے وہاں پہ دیکھتے تھے ملاقات کرتے تھے ایک بار بچھراوا بھی گئی تو اس کے پیر بچھوئے تھے ہم سن کے بہت اچھا لگتا ہے کبھی بیجی پی کا کوئی نیتا ایسا آیا آپ کے پاس ہم کانگریس سے جھوڑے بھی ہیں تو ہم کہیں بھی سنتے تو پہنچتے ہیں آپ بتائیے اممہ کیا کیا سوچ کر آئی ہمیں یہاں چوٹ کان سب کو جیر جاؤ ہاں بیٹیا کس کو جتانے کے لیے آرے پرانے آدمی اچھا ہے ہاں اچھا ہے ہاں ہم تو میں ایسا پنجا پہ دیا ہاں ہی لہی پر جوئی ہمارے لوگا اور اس بار راحول گاندھی آئے تو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اب تک سونیا گاندھی آتی رہی آپ مہیل آئے ہیں اب اب وہ مہیلہ تو نہیں آئے ہیں یا پر اب وہ پورش یا نہیں کیوں بیٹے آئے تو کیسا لگ رہا ہے ہمارے لوگان کے لیے پبلک کے لیے پران دے دی ہیں بچارے تو ہمارے لیے تو ہمیشہ کے لیے یہی ہیں ہاں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اندرہ گاندھی کی بات کر رہی ہیں کہ انہوں نے پران دے دیے ہمارے لیے تو ہمارا ووٹ جو ہے وہ ہمیشہ ان کے لیے رہے گا جے انہی کے لیے سمرپت رہے گا یہ کانگریس سے جڑے ہوئے لگاتار آپ یوں ہیں راہل گاندھی کو سنا اپنے بڑا جوش تھا آپ لوگوں میں جی تو کیا کیسا لگا راہل گاندھی کو دیکھیں یہاں پر رہی بریلی میں یہاں پر سماجوہ دی پارٹی اور کانگریس کا گٹ بندھن ہے اور یہاں سے ادھانڈی اکھلیس بھی ہے ادھانڈی راہل جی کہ جو گٹ بندھن کی یہاں جیت ہونے جاری ہے یہ جیت تو پہلے ہی تیہ ہو گئی ہے راہل جی کا جب یہاں نمانکن ہوا لیکن اب انترال تیہ ہو رہا ہے کہ دھائی لاکھ پار کے تین لاکھ پار لیکن جو ہم لوگ کا نمان چھترواسی ہیں یہاں کے تو تین لاکھ پار ہاں تین لاکھ اوٹو سے زیادہ اور مارجن روز کے روز بڑھتی جا رہی اور بیس تاری تک مارجن اور بھہ جائے گی راہل گاندھی نے جو یہاں پر باتیں کہیں آ کر جائے یوہاں کے لے کر کہیں کیا آپ کی پہلی نوکری پکی ہوگی تیس لاکھ خالی پت بھرے جائیں گے یہ تمام باتیں جنہوں نے کہی ہیں یہ کیا آپ کو پربابت کر رہی دیکھیں میہم یہاں پر جو ہمارے ہاں جو نوجوان لڑکے صبح چار بجے اٹھتے ہیں اور روڈ پہ دوڑتے ہیں اور یہ اگنیمیری والی جو بیوسہ کر دی یہ ہمارے ہاں نوجوان اس سے ونچیت ہو گیا ہے نیراس ہو گیا ہے اور کانگریس کی طرف گڑ بندھن کی طرف انڈیا کا جو گڑ بندھن ہے یہاں کا نوجوان ادھر دیکھ رہا ہے کہ سارکار گڑ بندھن کی بنے گی تو نوکری ملے گی لوگوں کو گیس دیکھیں میں دو ہزار چودہ میں کیا ریٹ تھا اور دو ہزار چوبیس میں کیا ہو گیا ہے روچ کے روچ مہنگائی بڑھتی چلی جاری ہے امیچہ آئے تھے رائی بریری میں انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی جو ہے رام بھکتوں پہ گولی چلانے والوں اور رام مندر بنانے والوں کے بیچ کی ہے دیکھیں میں رام رام بھگوان تو سب کے ہیں رام جی ہم بھی بھگوان کو مانتے ہیں یہ ہندو سان سب کو مانتا ہے یہاں ہر جات ہر دھرم کو اپنے امسر جینے کا ادھکار ہے کل کی میں بات بتا رہا ہوں امیسہ جی کا کرکم چل رہا تھا اور وہاں پہ ایک پترکار پترکار جی کو ہی وہاں کی لوگوں نے وہاں کی بائٹ کو صحیح خبر دکھا رہے تھے وہاں کی جو مہلائیں تھی ان کو پیسہ دے کے بلائے گیا تھا اور یہ بات وہ بائٹ لے رہے تھے پترکار کو ہی مار دے آپ نے بھی دیکھا ہوگا میرے پاس ویڈیو بھی ہے اور لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں کیا سوچ رہے ہیں آپ یوگا ہیں ابھی یہاں پر بڑے جوش میں آپ نے نارے بازیاں کی راحل گاندی بڑے خوش ہو کے گئے خوش کر دیا انہوں نے آپ نے ان کو وہ آپ کو خوش کر پائے کیا مدد ہیں آپ لوگوں کے یہ جو ہے ناکری ملنا چاہیے بیروزگاری آپ کے لئے مدد ہے آپ کے لئے بیروزگاری مدد ہے اور کیا بیروزگاری ہے اور مہنگائی مہنگائی بہت زیادہ سلندر بہت مہنگا ہو چکا تو آپ کانگریس کے کارے کرتا ہے نہیں ہم سماجوادی کے لیکن گھڑ بندہ نہیں اس لئے ہم آئے تھے تو دیکھیں یہ بڑے اچھی تصویر ہے انہوں نے ٹوپی تو لگا رکھی ہے سماجوادی پارٹی کی کٹ آؤٹ لے رکھا ہے راہل گاندھی کا اور نونے گلے میں پٹا بھی کانگریس کا ڈالا ہوا ہے تو یہی میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ جو گھٹ بندن ہے اس گھٹ بندن کا اثر آپ کو زمین پر بہت آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا کہ یہاں پر سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے جو کارے کرتا ہے وہ زمین پر مل کر یہ چناب بڑی مضبوطی سے یہاں پر لڑ رہے ہیں اممہ کہاں سے آئی تھی تو بہت گرمی تھی تب بھی آپ لوگوں نے بڑے سکون سے بیٹھ کر راہل گاندھی کو سنا راہل گاندھی کو پریانکہ کو دیکھنے آئے تھے تو ہمیشہ سے کانگریس کو ووٹ کرتے رہے پنجا ہم تو پنجا بہت سال دیا نا کو پاوت بھائی کا پنجا ہم سے وہ ہے اچھا کبھی بی جے پی کو ووٹ کیا کمال کو ووٹ کیا کبھی مہنگائی بیروزگاری کیسی ہے ارے مہنگائی بہت خون جات پہ یہ خرچی جو کی مہنگائی چل رہے کیا بول رہی ہے مہنگائی بہت ہم سے نہیں پاوت بہت مہنگائی ساک سب جیمیں سب کاروں میں تین نون سب گھوم رہا ہے مہنگائی بہت خون جات پہ ہم لوگ باہر جاتے ہیں دوسرے پردیس میں جاتے ہیں لوگ کانگریز کے گھر کے آتے ہیں یہاں سے کانگریز جا ہی نہیں سکتی کوئی ہرائی نہیں سکتا یہاں سے راہل بھئیہ نکلیں گے یہاں سے راہل بھئیہ آپ ریلی سٹیج سے ہی نکلیں گے راہل جی کانگریز جو کانگریز پارٹی ہے وہ کسانوں اور نوجوانوں اور یوانوں کی بات کرتی ہے آج کسانوں کے لیے کچھ نہیں مہدی جی نے کیا جو کسانوں کے لیے مہنگائی جو خات بیج ہے اتنا مہنگا ہو گیا ہے اس کا آناچ 22 روپے بکتا ہے کچھ نہیں مل پا رہا ہے ڈیجل 90 روپے ہے جو مین تھا مین تھا ہوتا ہے مین تھا جب کانگریز کے راج تھی چودہ پندہ سوپے کلو مین تھا بکتا تھا آج آٹھ نو سو روپے میں بھگ رہا اور لاغت اس میں کم سے کم پندرہ ہجار روپے ہے دس بھی اسے ہوا گئی اس لیے بہت سارے دکتے ہیں اور کانگریز ہر دم یہاں جیتی ہے جیتے گی اور ہر دم رہے گی بھاجپا یہاں نہیں جیتے گی رائے بریلی کے سنکل بھائد رائے بریلی کو لوگوں کا لیکن جب تک دیش میں بدلاب نہیں ہوگا تب تک تو آپ لوگوں کی یہ مانگیں اس طرح سے پوری نہیں ہو پائیں گی دیش میں بدلاب ہوگا آج نہیں ہوگا کل ہوگا ہونا ہونا ہے دس سال سے تھے انہوں نے کیا کیا کچھ کر کے دکھائے ہیں بھر نام چینج کر رہے ہیں کوئی بھی وہ آن ہو چل رہا سرکاری وہ آن اس کا بھی نام چینج کر رہے ہیں کوئی سرکاری یوجنا ہے بس اس کا جو ہے جو اپنی سرکار ملا کے بس راسن پھری بات کے لالچ دے رہے ہیں وہ بھی کس دنوں تک بس چوناؤں تک جس دن سے چوناؤں ختم ہو جائے گا اس دن سے یہ جو راسن مل رہا ہے یہ صرف ایک لالچ ہے باقی کچھ نہیں ہے اس دن سے راسن بند ہو جائے گا بس لالچ دے رہے ہیں لالچ ہر ایک پرکار میں بس یہ بھارت پاکستان ہندو مسلم ہندو مسلم کیا ہے کسی کا خون کاٹ کے دیکھو نا اس میں کچھ دوسرا نکلے گا ریڈ خون ہے وہی نکلے گا نا کوئی نکلے گا یہ مسلمان یہ ان کو پتا ہے کوئی نہیں بتا سکتا نا ہندو ہیں بس یہی رہنا چاہیے نا ہم لوگوں کا ہمارا کمپیرزن ہمیسا اس دن سے کلنے سے کیا مطلب ہے یہ بتاؤ کبھی بھی امریکہ کبھی بھی رام کا مندر پوٹتے ہیں رام کا جو دھا جاتے ہیں ہمارے گھر میں مندر ہے رام ان کو لائیں یہ رام ان کو لے کے آئیں یہ رام کو کوئی لانے والا پیدا ہی نہیں ہوا رام خود آئیں چل کے اور رام کو ماننے والے ہم لوگ ہیں ایسا نہیں ہے رام کا ہم بیرود کرتے ہیں ہم بھی ہندو ہیں ہندو ہیں ہندو کن بولا رہا ہے رام کو اور کوئی نہیں لارا صرف نوکری چاہیے ہمیں کسانوں کی مدد چاہیے کسان کرجات رہے آت دبا ہوا ہے اتنا دبا ہوا ہے سب کڑو اور پتیوں کا کرجہ معاف کر رہے ہیں کسان فانسی لگا رہا ہے تو یہاں پر آپ نے یہ یہ یواؤں کا غصہ ہے یہ ووٹر یہ کانگریس کے سپورٹر ہو سکتے ہیں سماجوادی پارٹی کے سپورٹر ہو سکتے ہیں لیکن ووٹر بھی ہیں اور ان ووٹروں کا یہ غصہ ہے کہ اس بے روزگاری مہنگائی جتنے چرم پر ہے تو اب یہ کہنا ہے کہ نہ صرف رائی بریری سے وہ راہل گاندی کو سانسد بلکہ دیش کے پردان منطری کے روپ میں ان کو وہ دیکھتے ہیں